افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ منزل سے بڑھ کے آگے منزل تلاش کر منزل سے بڑھ کے آگے منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شینشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شینشہ تلاش کر پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو اگر مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہیں ہمارا کی ایس کا اعزام ہوتا ہے آئی ایس کا اعزام ہوتا ہے تھری سٹیج کے ہوتا ہے جیسے پری لیمنری ہوتا ہے مینز ہوتا ہے اور لارس میں اس کا انٹری ہوتا ہے اون دا سیم پیٹرم اسی طریقے سے یہاں پہ ہنو نے یہ اینیشیٹو لیا ہے سر جو ایموشنر بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور گستہ بہت جلدی آتا ہے اچھا یہ آپ کا بھیگ لیا سر شابا 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 شاب نے تو بڑی سچائی سے آپنا بھیگ پائنٹاک ہے آپ یہ سنگی اور دانسنگی کیا آپ گاتے ہو سر گانے کوئی سنا سکتے ہو گانا سنا ہو رام سے بلکل فری ہوگا جیسے ہی در کوئی نہیں ہے سر انگلیش میں چلے گا جہاں جس جو آپ کو کمفرٹیولا اچھا لگتا ہے we all need there someone who get you like no else if you write when need the most a soul to rely on a shoulder to cry on a friend thought the high and the low i'm not gonna make it la 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 i'm not gonna make it la 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 بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا یہ پویٹری آپ لکھا ہے آپ کس کی پویٹری پڑھتے ہو لکھتے ہو نہیں پڑھتی ہو ماشاءاللہ رحمت اللہ اللہ تو کوئی ایک دو ان کی پویٹری جا آپ کو آتی ہے سنا سکتے ہو کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا عجیب ہیں نماز محبت کے سلسلے کوئی قضا کر کے رویا کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا جا بات ہے سناسواللہ بہت اچھا اچھا آپ کا این بھی آئی اس ہے یا سر فل فرم کیا اس کی آئی ایس کی انڈین ایڈنسٹریٹو سروس اچھا ایسے کوئی آئیڈیا ہے جو آئی ایس کرتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں کیا لگتے ہیں ایس ڈی ایم سر شاباش ایس ڈی ایم بنتے ہیں ڈی سی بنتے ہیں ڈی سی ہے سر اچھا تو آپ کو ایسے شوک ہے مطلب ڈی سی بنو میں آپ کو یہ شوک ہے تو آگر آپ سپوس ابھی انشاءاللہ ہمیں آپ نے آئی ایس کی انزام کر دیا ابھی آپ ڈی سی بن گے اور آپ کو ڈی سی کی چیرے پر بٹھا دیا آپ کو ڈی سی بنا دیا تو آپ کیا کیا ایسا آپ نے کیونکہ یہ آپ کا پر اپنا ڈی سٹک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے ڈی سٹک کے یہ بہت سخت ضرورت ہے میں اس ڈی سٹک کے لیے یہ کروں گی جب میں ڈی سی بنوں گی سب آپ کو جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ گورمنٹ آپ کو دے گی جب آپ کو چیز ہے وہ فیلڈ چوز کرنا کہ اس فیلڈ میں آپ دلڈوں لوگ ہیں سٹیزن سے وہ سفر کر رہے ہیں تو میں نے کے لئے یہ کرنا چاہوں گی کیا کرو گیا سر روڈز، روڈز بنائیں گے اور جو ہے انفرسٹرکٹر سے صودھا رہنگے اور جو ہے کھنم پانی مطلب پانی کی کامیابی ہوتی ہیں تو پا سر جیدہ آپ کو سر روڈز کا چاہوں اور کیا بتایا پانی کا پانی کا پانی کا پانی کا پانی کا بہت یاد کرنا چھو بولی ہے کہ اگر کال ڈسی بنوک کتھ ہو تو نہیں بھولن نیگر خب شو There is a great aim اسکلیے آپ کو بہت زیادہ ہاں کریں اور یہ ایک ایسی پوست ہے اس میں آپ کچھ بھی سوسائٹی کے لیے کر رہے ہیں تو ہوں تو دوئیٹ آپ کو اتنی آپ کو مجی جی نکشک آپ کچھ بھی کار رہے ہیں سوسائٹیہ کار سکتے ہیں میری دعای آپ کے لئے اللہ آپ کو کامیاب کریں اور کان در امکر انشاءاللہ موکا ملے تو آپ کو نویدیا دا گیا ہے کہ آئے دسم ڈوڈاری ڈیزی ماہ روڈا ہاتے ہیں؟ آئروبا ہنجوڑے تو آئی ویسھو آل دا بیسٹ تو اچھی دوسرے میں پھاروں کیا بنا چاہوگے آپ کیا بنا چاہوگے آپ سائنس بڑھ کے آگے سر میں تیچر برنا چاہتیوں سائنس بڑھ پڑھ کے تیچر بڑھ نہ ہوگی آچھا ٹیچر تو ایسے بھی دوسرے سٹالری شجو ہر سائنس ہرに 뽑ата سائنس سائنا سائنس 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 میں سائنس سائنس کیوں 결과 انабیا v fian natural سائنس محورد یعابلہ so scenari اس کے لئے ناٹر مقاضی سائنس سائنس hands سائنس کامل سائنسوں ممد شود Hydro سالذ rope موڈیڈ کیا کرتے ہیں آپ کی پیرنٹس سر ممہ ہوس وائف اور پاپا سپروائزر آپ نے لکھا بات چکیوٹی کیا دیکھتیوٹیوٹیو بیان سے سا 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 سیل کون سا سر سر ڈراما بارا ہے انڈیا پی نام لے سکتے ہیں ان دوڑنما کا کسی ڈراما یا سیرال کے ایک دو سیریل میں چل رہے ہیں کسی کا نام تھا سکتا ہے سر میں زیادہ سر سیریل دیکھو ٹراما جیسے کی سر میں ناگر پسند کرتوں دیکھو اس سے آپ کو کوئی ایسا سبق ملا ہو جو جس نے آپ کو البرج کیا ہو یا آپ کو لگا ہو یا فیر کوئی غنی چیز لگے کوئی ایک اچھی چیز اور ایک غنی چیز گزا ہو سکتا ہے سیریل میں جو آپ سوچتے ہیں یہ بہت اچھا ہے لیکن یہ بہت غنب ہے سر میں ناگر میں جیسے کی سچائی کا ساتھ دیتی ہیں اچھی ناگر جو ہوتے ہیں سچائی کا ساتھ اور جو بورے ہوتے ہیں وہ جیسے کی وہ برا ہوتے ہیں جو برا ہوتے ہیں وہ اچھا ہی کو برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو چلو ارلگ بات ہوئی ہے آپ نے ایسے پیٹا بھی دی ہے لیکن وہ سیریل میں جو آپ کو لگا رہا ہی یہ سیریل میں یہ کیوں رکھا ہے یہ بہت غلط ہے یہ نہیں چاہی ہے اور یہ آپ کو ایسی چیز لگی ہے ہاں کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک ایسی جیسیریل میں جو آپ کو پساندر آئی ہو گیا؟ جیسا کہ کوئی سیریل میں کوئی برا آدمی ہوتا ہے وہ برا کام کرتا ہے اسی لیے خیل esi پیر و بیر ویڈر آبیر بلای ویڈر بلای جیسا کتنی سینٹریز ہو رہی ہیں سینٹری کوئی سیوانٹی ٹو ابھی جو وولیڈ كپ تنجا ملکہ میں یہ چکتا ہے جس میں اچھی اس کی جو انقلی قچیce خیالی کے لئے آپ سا میں کتران منغاری هنگا سر وہ ابھی یاد نرہی ہے یہاں حوالت 30 پرچی فائ要 کارا ہے بہل بہل مہت دے یہ چیکت میں جا گیا اچھی بات یہ اتنہ اپورٹن ہی گیا یہ اس کی اپنے اپنے فیوریر تھا تو میں نے اسی کوشش کر لیا محمد علی ہے وہ باکسر ہے اس لیے کون سی کنٹری کی دیتے ہیں شاید میرے صاحب سے امریکا کے افریکا کے تھے امریکا کے افریکا کے تھے امریکا کے تھے آپ کو کوئی اس طرح کی مجلب جو لگتا ہو کہ ہمیں یہاں پہ فیسلٹیز جو آپ کو نہ مل پا رہی ہوں جس کا آپ کو لگا بھی شاید یہ مجھے ملتی تو ہمیں اور اکسل کر پاتا ہے اس سکول میں سے اور وہ کیا لگی ہے سر ہمارا سکول ہمیں ہر ایک چیز پروائیڈ کرنے کی کیمیبیلیٹی رکھتا ہے جو بھی چیز جو بھی جتنا ہو پاتا ہے ہمارے سکول سے ہمارے سکول ہمارے لیے کرتا ہے اور ہم اس میں جو سر اپنا بیاس دین کی کوشش کرتے ہیں آپ کی حبیث کیا ہے سر ہائٹی پورٹری پورٹری کس کی پورٹری لکھتے ہو لکھتے ہو یا پڑتے ہو لکھتے ہو سر ہمارے لکھتے ہو شاید کوئی اپنی لکھی ہوئی پورٹری ہمیں سنا سکتے ہو یا سر جو آپ نے لکھی ہو تو آپ کو بہت پسند ہے کس چیز پر لکھیا سر میں نے لکھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کیا بات ہے سناو رہا ہم سے آپ گا بلکل فری ہو کی سناو اسے آپ کوئی در کوئی بیٹھا نہیں ہے سائزدانو تم کہتے ہو نا کہ تم نے زمین کو پڑھ کے چھوڑا ہے سائزدانو تم کہتے ہو نا کہ تم نے زمین کو پڑھ کے چھوڑا ہے تب تمہیں انسانیت کا پاتا نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی سے چار کو توڑا ہے کیا بات ہے یہ خود بنایا آپ نے یہ خود لکھا ہے یا کہیں سے دکھا ہے یہ خود لکھا ہے بہت خوب اور کچھ اس طرح کی زبزاز چیز لکھی ہو یاد ہے خودی کو نہ چھوڑ اپنے آپ کو گھسیت کے لئے چل خودی کو نہ چھوڑ اپنے آپ کو گھسیت کے لئے چل کیونکہ خوشبو تجھے ایک جگہ پر نہیں ملے گی اس کے لئے خود کو پھولوں کے باپ میں لے چل کیا بات ہے کیا بات ہے زبادہ سیار بہت خوب جیسے ہمیں چھوڑا چاہے آپ تو جیسے ڈرکٹر اقوال رحمت اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ فقسو کے اقوال بننے جا رہے ہیں بہت بڑی ہے اور کچھ ہمیں سنا سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہے پربت پربتوں سے ٹکرائیں گے آسمان زمین پہ آ جائیں گے سورج زمین کا عفیق بن جائے گا سورج زمین کا عفیق بن جائے گا دنیا کا فیصلہ تب شروع ہو جائے گا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ خود بنائے ہیں آئی کانٹ بلی بھائی اگر آپ نے یہ خود لکھے ہیں تو یہ خود فکر ہوتا ہے اچھا فیارڈ پسنٹی کیا آپ نے لکھا ہے آزیور پاسلہ صلی اللہ علیہ وسلم نیسے آپ کو فئ 놀�یت کو نایے آپ کو آپ کو جاند کون سا ہے سا سویس سویس کیا کارنا چاہو گی آپ سویس پڑ کے کیا بننا چاہتے ہیں سای آنکھا بکاما جاند سا سا آپ تلیت بننا چاہتے ہیں سای آنکھا باغ ہاتے ہیں بہت اچھی بات آپ جاند کاف نے پروفیشن کی اوچھی کیا آپ کو کیا اسی چیز متاثر کیا گیا میکر کاش جاند ہوتا تو میرے چیز کار لے سا جا جا ہر وقت فیصلہ سناتا ہے ہر چیز کا برائی برائیوں کا سازد برائی برائی لوگوں کو سازد دلاتا ہے اور اچھے لوگوں کو بائزد بائی سو بسٹول فکسو from A standard I love poetry and I'm very confident girl good poetry آپ کس کی کرتے ہیں پڑھتے ہو لکھتے ہو کیا کرتے ہو سر میں پڑھتی ہوں poetry پڑھتے ہو کون سے آپ کی جو پسندیدہ پویٹ ہیں اور ان کی ہمیں دھوڑی کچھ important شاعری ہے وہ میں سناو اللہ میں اقبال ہے ما شاہ اللہ کچھ سنا سکتے ہیں آپ ان کی جو آپ کو جانا پسندید ہے دعوی کی تلاش میرا ہا دعا کو چھوڑ کر میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پر اقبال ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کی سر چرافٹنگ پینٹنگ 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 کوئی ہو آپ نے کیا کوئی کبھی یس سر ایم کے آگا آپ کی کیا بنا جاتے ہیں ڈاکٹر یس سر ڈاکٹر پروفیشنی کیوں جوز کیا سر کیونکہ یہ میرے مومی پاپا کا سپنا ہے کہ میں کچھ کروں وہ اس لئے ہمیں پڑھاتے ہیں کہ ہم کچھ بنے آنگے جو مطلب ان کو کرنا پڑ رہا ہے جو ہمیں نہ کرنا پڑے تو میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے گورنمنٹ جو ہسپٹلز ہے بہت زیادہ وہاں پر اچھے سے علاج نہیں ہوتا جو مطلب ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں پر نہیں ہوتا بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پرائیویر جاتے ہیں لیکن جو گریب ہوتے ہیں وہ نہیں جا پاتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں جو گریب ہیں وہ مطلب ان کا علاج فری میں کر سکا اچھا ڈاکٹرز میں بھی الگ الگ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوتی ہیں جیسے کوئی سرجن ہے فیزیشن ہے دین ایکولوجیسٹ ہے نیستیسیا کا ہوتا ہے کارڈیولوجیسٹ ہوتا ہے اس طرح تو آپ کونسا ڈاکٹر کرنا چاہو گے یسے ایک سرجن ہوتا ہے وہ سرجری کرتا ہے آپ سرجن ہونے چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین میں ہوں راجہ شکیل آپ دیکھ رہے ہیں دچناب ٹائم منزل سے بڑھ کے آگے منزل تلاش کر منزل سے بڑھ کے آگے منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شینشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شینشہ تلاش کر ناظرین مہترم کچھ ماہ پہلے ہم نے اس سکول کی آپ تک خبر پہنچائی تھی جو سکول تحصیل فکسو کے فکسو علاقہ کے اندر موجود ہے اور اس سکول کا نام جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دانس پبلک سکول فکسو میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا کہ اس سکول نے ایک بہت بڑا امتیحان شروع کیا تھا جس امتیحان کا پتہ آج سے پہلے گریجویشن کے بعد ہی پتہ چلتا تھا برحال اس سکول نے اس اگزام کا پیٹرن اس طرح سے کیا جس طرح کیس اگزام کیس کا اگزام ہوتا تھا یا آئی ایس کا اگزام لیا جاتا تھا برحال آج یہاں پہ اس سکول کا مات انٹریو تھا بچوں کا اور اس مات انٹریو کے لیے نائب تسلدار فکسو یہاں پہ موجود تھے جنہوں نے اس انٹریو کو کنڈیکٹ کیا اس انٹریو کو بچوں سے لیا برحال اس حوالے سے میرے ساتھ اس وقت اس سکول کے بچے جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ انٹریو اس وقت دیا ہے اور اس سکول کے ٹیچرز بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آخر ان بچوں کا ان ٹیچرز کا مقصد کیا ہے کہ اس اگزام کو یہاں پہ کنڈیکٹ کرانے کا کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ اگزام جو ہے زلہ ڈوڈا کے اندر پہلی بار اس دانس پبلک سکول نے شروع کیا ہے برحال ہم ڈائریکٹ اس سکول کے جہرمین سے جاننا چاہیں گے آخر آج انٹریو آپ نے آپ کے سکول میں ہوا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ راجہ شکیل جی سر جس طرح سے آپ نے پہلے اگزام کروایا بچوں کا ایک پیٹرن کے ساتھ ٹیٹ ٹیر سسٹم کے ساتھ جو ہے اگزام لیا تو آج یہاں پہ مارک انٹریو تھا بچوں کا کیا کہنا چاہیں گے آپ کے بچے جس طرح انٹریو دے رہے تھے کیونکہ آپ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو کیا لگا بچوں نے کیا سکھا اور آپ کو کیا کمیہ لگی بچوں کے اندر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ راجہ شکیل جی کیسے کہوں کہ آج مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے تو شاید میں اپنی خوشی کی بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ آج اس وقت ہمارے نائب تحصیلدار صاحب جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کر چکے ہیں جس طرح سے انہوں نے بچوں کا وہ انٹریو لیا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ بچے ایسا وہ کیا کہتے ہیں کر پائیں گے لیکن آج میں پہلی بار یہ کہوں گا کہ میں اتنا خوش ہوں اتنا خوش ہوں کہ ملتب اپنے ان نو نحالوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کو دیکھ کر ان کا ہنسلہ ان کا فیوچر مستقبل جو ان کا ہے تو انہوں نے وہ کیسے اپنی منزل آج ہی چنی ہیں تو یہ آج سے نہیں بلکہ جب آپ پہلے بار بھی ستارہ اکتوبر کو آئے تھے اس میں تھری ٹائرز کا ہم نے یہ اگزام رکھا تھا جس میں ہمیں پریلیمز اور مینز اس کے بعد نومبر میں ہم نے کیا اور آج ہمارا وائیوہ چل رہا تھا وہ آپ نائب تحصیل دار صاحب فکسو جو ہیں ان کی زبانی بھی آپ سنیں گے کہ مطلب بچوں نے کیسے مطلب جو بڑے بڑے اگزام ہوتے ہیں اور بچوں نے کیسے جواب دیئے اور میں وہاں پہ بھی تھا بچوں کے ساتھ ہی تھا اور ہمارے ٹیچر بھی وہیں تھے تو مجھے لگتا ہے مطلب جو فیوچر ہے جو ان کا مستقبل ہے وہ یقیناً اور ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے ان کا مستقبل جو ہے وہ روشن نظر آ رہا ہے چاہے سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جس طرح یہ دور دراز علاقے کا سکول ہے تو میں پہلے بھی یہ سوال آپ سے کر چکا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کس مقصد سے کس مطلب کس طرح سے یہ بات آئی کہ مجھے ان بچوں کو یہ اگزام لینا چاہے یہاں پہ سکول میں سر اصل میں میڈیا کے ذریعے سے بھی جب ہم نے بہت ساری چیزیں دنیا میں دیکھی تو انسان انسان ہی ہے چاہے وہ گاؤں میں رہے چاہے وہ پہاڑی پہ رہے چاہے وہ امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں رہے انسان انسان ہی ہے انسان کے مطلب وہ اندر دماغ جو ہے وہ یہاں ہمارے بچوں کا جو ہے تو وہی اگر ہم باہر کے بچوں کو دیکھیں گے تو سیم ہی ہے تو اگر وہ باقی لوگ جو ہیں وہ ای 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 اس اگزام کر پاتے ہیں وہ بہت بڑے اگزام کر پاتے ہیں تو میں جو یہ لگا ہمارے ٹیچرز کو جو ہماری ٹیم بیٹھی ہے ہم نے مل کے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں کیا بلکہ یہ کہوں گا کہ سکول ایڈمیسٹریشن نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم یہ فیصلہ کریں گے ہم یہ سوچیں گے اپنے بچوں کا مستقبل اور انشاءاللہ راج اشکیل جی وقت آنے پہ یہ بچے خود یہاں پہ لوگوں کے سامنے آئیں گے کہ ہم کہاں سے اور کہاں پہنچے ہیں تو دوسرے بچوں کی طرح جو آج بڑے بڑے اگزامز دے کر کامیاب ہو رہے ہیں تو ہم نے یہی چیزیں کی کہ کیوں نہ ہم بھی ان بچوں کو تیار کریں گے اور وقت آنے پہ جو مشکلات آج بچوں میں آ رہی ہیں دیکھو مطلب او ایم آر شیٹ کا ففت کے بچوں کو کہاں ٹینتھ کے بچوں کو بھی مشکل ہوتا ہے برنہ تو ہم نے ففت کے بچوں سے یہ یہ شروع کیا ہے سکس کے سیونتھ کے ایٹھ کے بچے ہمارے پاس ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو اس لیول پر پہنچائیں جو اس وقت گریجویشن لیول پہ یا ایم ای لیول پہ جو بچے اگزام دیتے ہیں ہم ادھر سے ہی ان سے شروعات کریں گے ان کا ڈار جو ہے وہ ختم کر کے ان سے ہم مطلب دوسرے لوگوں سے جیسے میں نے کہا کہ نائب تحصیل دار صاحب ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر کے آئے ہیں ہمارے یہاں پہ نائب تحصیل دار کی حیثیت سے اس وقت ہیں تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہم خالی سکول کے ہی مطلب ٹیچر جو ہیں ہم ان سے یہ کیا کہتے ہیں انٹریو لیں میں نے یہ بہتر سمجھے کیوں نہ باہر کا کوئی پڑھا لکھا بندہ آئے اور ہمارے بچوں سے انٹرڈکشن وغیرہ ممکن ہے کمیاں بھی رہی ہوں گی لیکن انشاءاللہ یہ اگزام جو ہے یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ یوں سمجھے کہ ابھی اس کی شروعات ہے انشاءاللہ اگلے سال جو ہمیں اس کا ریزلٹ آکے ہمیں جو کمیاں لگیں گی ہم کوشش کریں گے ہنڈر پرسنٹ اس کا اگلے سال اس کو کلیر کرنے کی اور یہ کنٹی نیو انشاءاللہ اتالہ رہے گا ایڈمسٹیشن سکول کی جو ہے یہ کنٹی نیو اس اگزام کو کرتی رہے گی ہم کبھی بھی اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ بلکہ بہت بہت شکریہ تو ناظرین کرام جس طرح جاوید صاحب نے کہا انسان تو انسان ہے چاہے وہ دہلی میں رہ رہا ہو یا کسی دوسری کنٹری میں رہ رہا ہو یا جمع کشمیر کے اس علاقہ دور دوسلا کا فکسو میں رہ رہا ہو انسان تو انسانی ہے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن انسان کے اندر جذبہ خواب اور ٹارگٹ ہونا چاہئے برحال یہاں پر اس سکول کے ٹیچر بھی ہے ان سے بھی جاننا چاہیں گے ہم آخری ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی سر بتائیے کیا کہنا چاہیں گے اس اگزام کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والیکم ہماری طرف سے چناپ ٹائمز کا شکریہ اور ہم ٹھینکس کرتے ہیں نائب تحسلدار صاحب کا کہ وہ یہاں پہ آئے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تو میں شروعات کرنا چاہوں گا علامہ اقبال کے ایک شیئر سے پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو اگر مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سٹیپ ہے ہم نے لیا ہوا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا آپ پہلے بھی آئے ہوئے تھے جب ہم نے یہ ایکزیم سٹارٹ کیا تھا تو آپ نے پورا ایکزیم بھی دیکھا تھا اور آپ نے آج بھی دیکھا کہ کس طریقے سے بچے گروہ کر رہے ہیں بچے کس طرح سے انڈیور کر رہے ہیں اور وہ کامیابی کی طرف انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کامیاب ہوں گے سارے بچے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ ہم نے ہماری ان کی کامیابی کے پیچھے ہمارا بھی کچھ ہاتھ ہے تو جو آپ نے دیکھا کہ یہ ایکزیم سٹارٹ ہم نے کیا تھا ڈی پی ایس ایس بی ٹی تو ہمارا ہر سال پروسپیکٹس میں ہمارا یہ ایک ایکزیم فکس رہے گا اب ہر سال جب ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ انڈ پہ سلیبس ختم ہو جانے کے بعد ایکزیم لیں گے اس کے بعد آپ نے دیکھا اس میں تین سٹیجز بھی تھی پریلمنری مینز ہو گیا اور سکسیس فولی ہم نے کنڈکٹ کیا اور آج اس کی فائنل سٹیج تھی جو کچھ دنوں سے ہمارے سکول میں وائی واز یا پرسنیلٹی ٹیسٹ چل رہے تھے تو آج ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ بچوں نے اس میں بہت اچھے سے پارٹسپیٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ بچے جو ہیں بہت زیادہ ہیزیٹیشن جو تھی ان میں وہ ختم ہو چکی ہے وہ کانفیڈنٹ ہیں اور تیسلدار صاحب نے بیبی ان بچوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جس طریقے سے انہوں نے کانفیڈنس اور کوشنز کو جو کوشنز ان کے بکس میں تھے ان کا آنسر کیا اور جو نہیں تھے ان کو جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ان کوشنز کو اور تیسلدار صاحب نے بھی بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کیا بہت بہت شکریہ تو ناظرین کرام جس طرح سے یہاں پر ایک استاد کی حیثیت سے اس سکول میں کام کرتے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ان نے کہا کہ جو بچے جو ہیں اپنے ہنسلے کو اپنے مقصد کو آگے لے کے چر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آگے ہو سکے برحال میں ڈائریکٹ بچوں کے پاس جانا چاہوں گا کیونکہ بچے بھی میرے ساتھ ہیں اس کے بعد باقی حضرات بھی باقی ٹیچر بھی یہاں پہ ان سے بات کرنا چاہوں گا تو بیٹا سب سے پہلے آپ اپنا نام بتا دیجئے سر میرا نام بسمانجم ہے آپ جس وقت اوپر انٹریو دے رہے تھے کیا محسوس ہو رہا تھا کیا لگ رہا تھا آپ کے اندر سر پہلے بہت ڈار تھا پھر جب میں اندر گئی کوشنوں کے آنسر دین لگی پھر مجھے اچھا لگنے لگا میرا ڈار بھی چل گیا اچھا جب تحسلدار صاحب آپ سے پوچھ رہے تھے تو آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے سر جب تحسلدار کوشن پوچھ رہے تھے مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے آئیں گے آنسر کی نہیں آئیں گے پھر انہوں نے آسان آسان پوچھے پھر بھی اچھا ہوا ہے اچھا تو آپ جو دوسرے بچے ہیں جو اس انٹریو میں نہ آ سکے ان کے لئے کیا مسئل جائے گا سر دوسرے بچے جو ہے میں ان سے بولتی ہوں کہ وہ بھی دوسری بار جو ہے جب یہ ایگزام ہوں گے وہ بھی اس میں حصہ لیں بہت بہت اچھا بہت بچہ آپ کا کیا نام ہے عروبہ آپ مجھے بتائیے آپ کا انٹریو جب پر ہو رہا تھا آپ نے کیا سیکھا سر پہلے تو میں نے بہت بہت کچھ سیکھا جیسے ہم نے ایسے ایگزام دے نہیں اب ہو رہے ہیں ہمارے سکول میں تو اس سے مطلب جیسے انہوں نے ہمیں پوچھا پوچھے تیسلا صاحب نے جیسے انہوں نے بولا ابھی کہ ویسے مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ ویسے کوچن آئیں گے لیکن وہ کوچن جو آئے وہ بھی بہت اچھے آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ سے کچھ سوالات نائب صاحب پوچھ رہے تھے تو آپ کو اس وقت کیسا محسوس ہو رہا تھا کیا لگ رہا تھا آپ کو سر پہلے تو ڈر جیسا لگ رہا تھا لیکن پھر جب انہوں نے ایسے کوسچن پوچھے تو پھر اچھا لگ رہا ہے اگر اس وقت آپ کو دوبارہ وہی انٹریو کرنے لیا جائے انٹریو کے لئے تو اس وقت کیسا لگے گا سر اب ڈر نہیں لگے گا کیونکہ جو چیز پہلے ہم کر لیتے ہیں پھر اگر اسے دوبارہ کرتے ہیں تو زیادہ ڈر نہیں رہتا ہے تھوڑا سا ڈر جو چلا جاتا ہے آپ اپنے سکول کے ٹیچرز کے لئے آپ کا کیا میسیج رہے گا ان کے لئے کیا میسیج دینا چاہو گی تھینکیو میں ان کو تھینکس کرنا چاہوں گی کہ ان نے یہ ایگزام لیے پچھلی بار بھی آپ آئے تھے اس بار بھی ہم نے ملد تھینکس کرنا ہے اور آج آپ دوبارے سے ہے آپ کا بھی تھینکس اور ہماری ٹیچرز کا اور نائب تسلدار صاحب بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا مائنے محمد عادل آپ جب انٹرو دے رہے تھے تو کافی شائری کر رہے تھے کوئی شہر مجھے سنا دیجئے میرا ناظرین کو سنا دیجئے تمناوں سے آگے بھڑ کر تمنا رکھ تمناوں سے آگے بھڑ کر تمنا رکھ مل جائے وہ تمنا تو ایک خواہش ہی بدلتی رہتی ہے یہ میں کہتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک روپ میں یہاں رہتا ہوں یہ شیئر کس کا ہے سر میں نے خود لکھا ہے ناظرین کرام ایک چھوٹا سا ننہ سا بچہ خود پوئیٹری لکھ رہا ہے آپ ناظرین کے لئے کیا کہنا چاہیں گے میں سب سے پہلے اپنے ٹیچرز کا تھینک کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے یہ ایکزام لیا دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہم جب انٹرویو دینے کے لئے گئے تو ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا لیکن جب اندر ہم نے انٹرویو دیا تو وہ ڈر تھوڑا تھوڑا کام ہونے لگا کیونکہ ہم پہلے جو سمجھ رہے تھے پاتا نہیں ادھر کیا پوچھیں گے ہمیں آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن اندر جب ہم نے سوالوں کی جواب دے دیے تو تو بہت اچھا لگنے لگا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ایسا اگزام جو ہے وہ اگلی بھار وی فیر سے ہو آپ کا نام کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اگزام کے حوالے سے سر یہ اگزام جو ہے بہت اچھا ہوا اور انٹرویو سے ہمارا ڈر جو ہے چلا جاتا ہے اور اس اگزام سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے آئے اس کے اگزام کیسے لیے جاتے ہیں اور میں اپنے سر کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان نے جو ہمارے لئے اتنا بڑا اگزام رکھا اور آگے کے لئے دوسرے بچوں کے لئے بھی اگزام رکھا جائے تو ناظرین کرام جس طرح سے آپ ان بچوں کا ہنسلہ دیکھ رہے ہیں بچوں کے اندر جو درد ہے کچھ کرنے کا وہ آپ بہت بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ آپ نے اس بچے کی زبانی سنا برحال یہاں ایک اور بچہ ہے یہاں آ جائے بچہ کیا کہنا چاہیں گے آپ کا کیا نام ہے میرا نام اسباہدین ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ جو آج موک انٹریو ہو آپ کا سب سے پہلے میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ہمارا یہ انٹرویو ہوا کیونکہ ایسی ایسا جو ہے مطلب اگزامز وگرہ ایسے کہیں ہی نہیں کیے جا رہے ہیں پورے ڈسٹک ڈوڑا میں کیونکہ بہت ہائی لیول کا اگزام ہوتا ہے وہ ہمارے اسعاد ذاکرام کی بدولت کہ ہمیں اس کے بارے میں تعلیم دی اور ہمیں سکھایا تاکہ ہم آگے اور اچھا کر سکیں تو میں سب سے پہلے اپنے اسعاد ذاکرام سے کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور اللہ تعالی انہیں بھی کامیاب کریں اور ہمیں بھی کامیاب کریں شکریہ بہت بہت شکریہ جو بچوں نے آج کے بعد دس سال کے بعد یا بارہ سال کے بعد سیکھنا تھا وہ آج ہی یہ بچے سیکھ رہے ہیں برحال یا اور بھی ٹیچر ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر سب سے پہلے چناب ٹائم کا شکریہ کرتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک شہر سے شروعات کرنا چاہتا ہوں میں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہیں یہ ہمارے شاہین ہیں یہ جو بچے انہوں نے آج یہ جو اگزام دیا انٹرویو دیا یہ پوری پورا جو یہ علاقہ ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ ان یہ جو شاہین کہاں تک جا رہے ہیں برکل آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کتنا وقت ہوا اس سکول کے اندر مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا مجھے یہی چار پانچ مہینے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ بھی پہلے تو میں کہیں اور کام کرتا تھا اس کے بعد یہ مجھے یہاں پہ ضرورت پڑی ان کو میں از اردو ٹیچر ہوں یہاں پہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو مقصد ان بچوں کا ہے جو مقصد ان آپ کی ستاروں کا ہے کیا لگتا آپ کو یہ اس مقصد پہ اتر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک دن پورا پوری دنیا دیکھیں گی کہ یہ ان کا جو ہے یہ فیوچر ہے کتنا برائٹ فیوچر ہے ان کا انشاءاللہ اور ایک دن یہ جس مقصد کے لیے اگزام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ایک دن یہ پورا اس پہ اتریں گے اور آئی ایس آفیسر دانش اکیڈمی یہ دانش پبلیس کول فکسو سے انشاءاللہ میسیج پورے علاقے کو اگر آپ اپنے بچوں کا فیوچر برائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سکول کی طرف رجوع کریں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سر کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم سب سے پہلے میں ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈی پی ایس ایس بی ٹی ایکزام ہوا ہے اس کے پیچھے ہمارا صرف موٹیو یہی تھا کہ جو پیٹرن ہمیں آج اس ایج میں گریجویشن لیول کے بعد میں سمجھ آیا وہ سمجھ ہم آج سے ہی ان بچوں میں ڈویلپ کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ ان فیوچر جو ان کا کمپیٹیشن ہونے والا ہے اس کے لیے خود کو پرپیئر کر سکیں کہ ہمیں فیوچر میں کس طرح سے کمپیٹیشن کو فیس کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہمیں آج سے ہی پرپیئر کرنا ہے انشاءاللہ آپ نے آج انٹرویوز میں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو یہ بچے ہیں سب کے الگ الگ ایمز ہیں کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینر بننا چاہتا ہے کوئی جج بننا چاہتا ہے تو آج سے ہی ہم نے ان کے اندر وہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ڈویلپ کرنا ہے تاکہ یہ آگے جا کر اپنا کمپیٹیشن جو ہے وہ فیس کر سکے اس کے لئے پرپیئر خود کو کر لیں انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ آگے سے بھی یہ ڈی پی ایس بی ٹی ایگزام جو ہے وہ کانٹینو ہوگا یہ پروسپیکٹ جو ہم تیار کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہر سال یہ کانٹینو اس لئے ایگزام لیا جائے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین اکرام جس طرح یہاں پر میری بات اس سکول کے بچوں سے اور یہاں کے ٹیچرز سے بھی ہوئی تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہاں کے ٹیچرز نے ان بچوں کے اوپر محنت کی ہے ان بچوں کو بنایا ہے یقیناً یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ ضرور جس طرح سے ان بچوں نے اپنے مقصد کو آج انٹریو کرتے ہوئے سامنے رکھا ہے مجھے ضرور امید ہے کہ یہ بچے اپنا مقصد اپنے مقصد کو ضرور پورا کریں گے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ کافی دور دراز علاقہ ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مختلف اس علاقے کے اندر جو ہے اس علاقے کے مختلف جگہوں پہ جو ہے گورنمنٹ سکول بھی بہت سارے ہیں پرائیویٹ سکول بھی بہت سارے ہیں لیکن انسان کا کوئی ویجن ہونا چاہیے کوئی مشن ہونا چاہیے کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے اور ٹارگٹ کو لے کے جو انسان چلتا ہے وہ انسان اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے برحال جتنے بھی پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو شاہین بنا دیجئے اپنے بچوں کو شیر بنا دیجئے کیونکہ شاہین جو ہے اس کا حوصلہ اور اس کی اڑانے جو ہے بہت اونچی ہوتی ہے اور شیر ہمیشہ جو ہے بادشا جنگل کا بادشا بن کے رہتا ہے اور شیر کی ایک بہت بڑی عادت ہے کہ وہ جو ہے مردہ چیزوں پر مردہ چیزوں کا شکار نہیں کرتا ہے وہ اپنا شکار خود پکڑتا ہے برحال جب یہ بچے جو ہے یہاں کے بچے اور ہمارے جتنے بھی سکولوں کے اندر بچے ہیں وہ اگر اپنے ہنسلے کو اپنے کانفیڈنس لیول کو اسی طرح آگے لے کے چلے تو یقینا کل آنے والے کل میں ہمارے علاقوں کی ضرور جو ہمارے علاقوں میں ضرور تبدیلی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ جس طرح سے یہاں کے بچوں نے کسی نے آئی ایس کا کہا کسی نے ڈاکٹر بننے کا کہا اور کسی نے انجینئر بننے کہا انجینئر بننے کہا اور کسی نے جو ہے جج بننے کا کہا برحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکول جو ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے گریب علاقوں میں ہمارے یہاں کے گریب بچے آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد ان علاقوں میں خوب ترقی ہو اور میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سکولوں سے ان کے پاس ہر طرح کے اساسیں موجود ہیں اور وہ ان اساسوں کو استعمال کرے اور آنے والے کل میں ہمارے گورنمنٹ سکول بھی ان پرائیویٹ سکولوں کی طرح آگے بڑھیں سب سے پہلے میری طرف سے تو میں جو دانش پابلی سکول فقسو ہے ان کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اور جیسے میں نے سیوانت اور ایٹھ کلاس کے سٹوڈینٹس کا جو انٹریو مارک انٹریو لیا تو ان کا جو لیول آف کانپیڈنس تھا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا اور بچے جس کانپیڈنس کے ساتھ اندر آکے بولے انہوں نے اپنا ایمز رکھا سامنے انہوں نے اپنی hobbies بتائیں تو یہ کمپلیٹ جیسے ہمارا کس کا عزام ہوتا آئی ایس کا عزام ہوتا تھری سٹیج جیسے پری لیمیری ہوتا ہے مینز ہوتا ہے اور اس کا انٹری ہوتا انتہ سیم پیٹرن اسی طریقے سے یہاں پہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور میڈل سکول تاکی ہے تو میری طرح سے یہ بہت بہت مبارک تو اگر ہمارے سٹوڈینٹ اسی لیول پہ یہ چیزوں کی فیملی رو جائیں گے تو آگے میں سوچتا ہی انکو بہت ہلپ یو لوٹ ان کو آگے اگزام کرنے میں ان کی پرسنلٹی ڈیولپ منٹ میں یہ کافی بہت بڑا رول ادا کرنے والا ہے تو میرا انکو یہ سجیشن ہے کہ آپ اس کے بعد بھی ہمیشہ کے لئے چیز کنٹیو رکھیں میں آپ ان چار جو آپ کو ممارک بات دیتا ہوں تو یہ اچھا انیشیٹیو سٹاف ممبر وہ بھی اپنے طرح محنت کر رہے ہیں پہلے جیسے بتا رہے ہیں پری لیو نیو اگزام اس میں نیگٹیو دولمنٹ کرنے میں ان کو یہ بہت اچھا رول ادا کرے گا میری دعائیں بچوں کے لیے بھی سٹاف میمبر کے لیے بھی کہ آپ اس چیز کو ایسے کنٹینگر کے ساتھ دیکھیں گے یا کہیں ان کے پاس پہنچے گا سٹاف میمبر سے بھی ان کے جو ایڈ ماسٹر ہیں ان چار سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی یہ اچھا انیشیوٹیو ہے اسی پیٹرن پہ آپ بھی کروائیں اپنے سٹوڈینٹس کو کمپیٹ کروائیں تاکہ وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں سٹوڈینٹس کے تو ایسا ہوتا کہ گورنمنٹ سکول میں بھی انشاءاللہ جو لوگ ان کے بچے زیادہ سکول میں بڑھتے ہیں تو یہاں پہ وہی افورڈ سکول دے پاتے تو اگر وہ بھی اسی لیول کا وہ آپ نک کریں گے ایزام بیسی بچوں کو وقت انٹری کریں گے تو یہ بہت ایک مقصد بنا لیجئے ایک ٹارگٹ بنا لیجئے اور جب ٹارگٹ ہمارا ہوگا تو یقینا کل کو ہمارے علاقے ضرور علاقوں میں ضرور تبدیلی ہوگی برحال اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے مجھے دیجئے اجازت کیمرامین طاہر ویہت کے ساتھ خدا حافظ اللہ آپ سب کا حامی ونگے با